بھئیہ بھیڑ میں بہت انکمفرڈیبل لگتا ہے لوگوں کے بیچ میں جانے میں ڈر لگتا ہے اپنی پرسنیلٹی پر کانفیڈنس نہیں ہے نہ دوست بن پاتے لوگ مزاگ بھی اڑاتے ہیں ایک گبرات سی بھی ہو جاتی ہے کوئی سوشل پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ پر ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے آج اسی پر بولتے ہیں کچھ بہت سیمپل سیدھے ٹپس دوں گا ان کو فالو کرنا اور بہترین ویقتیت واپ کا بن جائے گا بھیڑ میں بھی آپ چھا جاؤ گے دوستوں خود سے بار بار بولو میں جو ہوں سو ہوں میں جیسا ہوں ویسا ہی بہت اچھا ہوں چاہے میری جیب بھری ہو کھالی ہو میرا کوئی بھی رنگ ہو کیسا ہی شریر ہو کہیں بھی رہتا ہوں کیسا بھی دکھتا ہوں کچھ بھی کرتا ہوں میں جیسا ہوں اچھا ہوں اپنے لئے اچھا ہوں کسی کو دکھانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تھوڑی کو اوپر کرو سامنے دیکھو چوڑے ہو کر دیکھو چاہے ایک انسان سامنے کھڑا ہو چاہے ایک لاکھ کھڑے ہوں آپ چوڑے ہو کر ہی جیو گے آپ کا جیون اچھا ہے قیمتی ہے ضروری ہے میرا جیون ہے باقی پوری دنیا الگ میں الگ یہ دو انٹیٹیز ہیں ایک آپ ایک پوری دنیا اور پوری دنیا میں کروڑ لوگوں میں سے ایک آدھ لوگ جو ہوں گے ان کی کیا قیمت ہے آپ خود ہی سوچ لو کسی کو آپ کیسے دکھتے ہو پسند نہ آئے تو وہ بھاڑ میں جائے کسی کو آپ کی امیری گریبی پسند نہ آئے تو وہ بھاڑ میں جائے کسی کو آپ کی سمجھداری پسند نہ آئے تو وہ بھاڑ میں جائے کسی کو آپ سے بات کرنا اچھا نہ لگے تو وہ بھاڑ میں جائے جہاں لوگوں کو بھاڑ میں جانے دو گے وہی لوگ آپ کی قیمت یہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیا سوچ رہی ہے وہ کیا سوچ رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے وہ بات کر رہے ہیں ہسریں میرے بارے میں ہی کر رہے ہوں گے مجھ سوچو یہ سوچو کی فولوں کے ایک باغ میں سیر کرنے نکلے ہو الگ الگ رنگ کے الگ الگ طریقے کے فول کھلے ہوئے ہیں ان فولوں کو نیارنا ہے اور باغ میں چلتے جانا ہے وہ فول کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا مقت رہو لوگوں کی سوچ سے باندھومت خود کو زبردستی ان کا من جو مرضی سوچے وہ میرے گلام ہے کیا جو میرے حساب سے سوچیں گے یا میں نے ان کا کچھ کر کے ڈال دیا ہے سوچنے دو بیچاروں کو انسان ہے جیئیں گے مریں گے بیچ میں سوچیں گے ہسیں گے رویں گے سوچنے دو دوستو یہ کام میں ہمیشہ کرتا ہوں میری بہت مدد کرتا ہے ہمیشہ میں لوگوں کو اپنے پریوار کے روپ میں دیکھتا ہوں اپنوں کے روپ میں دیکھتا ہوں ان جنرل کسی سے بھی مل رہا ہوں کئی بھی کھڑا ہوں لوگ کھڑے ہیں تو ایک اپنتو کا بھاو میرے اندر پیدا ہو جاتا ہے اپنے ہیں اچھے ہیں میرے ہیں پریم کا بھاو ان کے پتی رکھنا ہے میں حضیوم کر لیتا ہوں کہ یہ انسان اچھا ہی ہوگا فرینڈلی ہوگا اس کے حردے میں بھی پریم ہی ہوگا یہ سوچنا مجھے تھوڑا سا کمفرٹیبل بنا دیتی ایسا نہیں لگتا انجان لوگ ہیں مجھے جج کر رہے ہوں گے میرے بارے میں کیا سوچیں گے اپنائیں گے نہیں اپنائیں گے میں حضیوم کر لیتا ہوں مجھے اچھا ہی سمجھیں گے یہ لوگ اچھے ہیں اچھے انسان ہیں زلیل اور گندے لوگ نہیں ہیں اب یہ داروں دار ان کے اوپر ہے کہ وہ خود کو زلیل اور گھٹیا انسان پروف کرتے ہیں بات کو دھیان سے سمجھنا میں نے سوچ لیا کہ یہ اچھا انسان ہے اب اسے ثابت کرنا ہوگا بہت محنت کر کے کہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے گھٹیا سوچ ہے اور زلیل انسان ہے دوسرے کا برا چاہتا ہے سیڈسٹک ہے اور کسی نے خراب حرکت سے یہ پروف کر دیا کہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے تو کوئی بات نہیں یہ تو میرے لئے ایک لیسن ہے سیکھ ہے کہ یہ والا انسان گھٹیا ہے پوری دنیا گھٹیا نہیں ہے یہ انسان گھٹیا ہے امیجور ہے مورک ہے اس سے ڈیل نہیں کرنا اس سے واسطہ کم رکھنا ہے اس سے نفرت نہیں کرنی نفرت کبھی کسی سے نہیں کرنی اس بیچارے کی سوچ گھٹیا ہے اس کا وہ پرورش نہیں مل پائی سہی یا اس کی پرشتتی ایسی رہی ہوں گی یا اس کے پرانے کرم ایسے رہی ہوں گی کہ اس کو گھٹیا سوچ ملی ہے کوئی بات نہیں اس سے بچنا ہے اس سے رہا الگ کر لینی ہے نفرت نہیں کرنی یہ انسان صحیح نہیں نکلا بھاگی سب صحیح ہوں گے اس انسان کو ایسے دیکھو کہ آپ کے پاس دیسی گھی کی کٹوری ہے یہ دنیا دیسی گھی کی کٹوری ہے سب اچھا ہے بہت قیمتی ہے اس میں ایک مکھی آ کے گر گئی تو پورا دیسی گھی تھوڑی گراؤگے اس مکھی کو نکال کر پھیک دوگے ہمیشہ نا خود کو جس تھی میں کھڑے ہو اس سے بہت بڑی پرستی میں ایمیجن کرو اور وہاں پر بھی ایکٹ کرتے ہو ایمیجن کرو کرم کرتے ہیں ایمیجن کرو آج چند لوگوں کی بھیڑ میں جا رہے ہو کھڑے ہو رہے ہو بات کر رہے ہو تو وہاں جانے سے پہلے ڈر لگ رہا ہے نا سوچو کی سٹیج پر کھڑے ہو کیونکہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں سٹیج پر وہ بھی آم انسان ہوتے ہیں سامنے ہزاروں کی بھیڑ کھڑی ہے اور ان کو بولنا ہے امپریس کرنا ہے وہ مزاک اڑھانے کو تیار کھڑے ہیں آپ کی گلتی پکڑنے کو تیار کھڑے ہیں وہاں پہ بھی بولنا پڑے تو آپ بول سکتے ہو کیونکہ جو بول رہا ہے وہ بھی ایک آم انسان ہے آپ بھی آم انسان ہو تو سوچو کی مجبوری میں کسی کاران ورش مجھے وہاں پہ جانا پڑے یا کسی سفلتہ کے ورش وہاں پہ جانا پڑے تو بھی میں بولوں گا پیچھے تو ہٹوں گا نہیں تو یہاں چند لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہونا تو بہت آسان ہے ان کے بیچ پہ بات کرنا تو بہت آسان ہے کونسا مشکل کام ہے یہ تو ایک informal interaction ہے یا تو کوئی اتنا جج بھی نہیں کر رہا جج بھی کر لے فرق بھی نہیں پٹ رہا تو ہمیشہ خود کو ایک بہت بڑی پریشتی میں مانسک روپ سے ڈالو خود کو فٹ کرو وہاں پر کی وہاں پہ بھی ایڈجسٹ کرلوں گا پھر اس پریشتی کو دیکھو یہ تو کچھ بھی نہیں چل چلتے ہیں ڈیل کرتے ہیں اس دنیا کا سب سے بڑا گنہ ہے خود کو ماف کرتے ہیں forgive yourself جو انسان خود کو ماف نہیں کر پاتا خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ایک گلتی سے جج کر لیتا ہے اس سے بڑا کوئی مورک نہیں وہ انسان دب جاتا ہے اس کی پرسنیلیٹی دب جاتی ہے آدم سمبان گرتے چلے جاتا ہے وہ conscious ہو جاتا ہے دنیا میں ایک بار لوگوں سے بات کرتے ہوئے آپ کے موہ سے گلت شب نکل گئے آپ فمبل کر گئے اٹک گئے لوگ ہز دی آپ پر اسی شن سے آپ لوگوں سے ڈرنے لگے conscious ہو گئے کسی سے بھی بات کرتے ہو سوچتے ہو یہ ہسے تو نہیں میرے اوپر ایک بار اٹک گئے تو کونسی بڑی بات ہو گئی ماف کر دو خود کو ہو گیا سب کے ساتھ ہو جاتا ہے انگینت بار بناٹ کے بھی تو باتیں کری ہی ہیں پریاس کرنا جیون میں زیادہ ضروری ہے کسی چیز میں کمزور بھی ہو تو پریکٹس کرنا ضروری ہے پریٹس کر کے ہی آگے بڑھ پاؤ گے ورنہ کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گے جس انسان نے لوگوں کی ہسی کو جھیل لیا لوگوں کی گھورتی آنکھوں کو جھیل لیا اسے آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک پایا ایک دن لوگوں نے اسے سلام ٹھوکا اور زیادہ تر لوگ لوگوں کی آنکھوں کو لوگوں کی مسکرہات کو لوگوں کی کھلیوں کو لوگوں کی ہسی کو جھیلے نہیں پاتے آج جو لوگ آپ پہ ہس رہے ہیں وہ ایک پروسس کا حصہ ہے جیون کمپلیٹ نہیں ہوا ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں ہوا وہ اس پروسس کے دوران ہسیں گے آپ پر سوال اٹھائیں گے آپ کو کم سمجھیں گے آپ کا مزاک اڑائیں گے پر جب وہ پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا آپ بہت بار پریکٹس کر لوگے کانفرینٹ ہو جاؤ گے وہی لوگ آپ سے آرام سے پیار سے بات کریں گے وہی لوگ آپ کی قدر کریں گے میرے ایک دوست ہے اس کو اپنے کریئر کے لئے انگلیش سیکھنی تھی پر وہ ہنڈی میڈیم بیک گراؤنڈ سے آتا تھا اس نے کبھی بھی ہنڈی کو کم نہیں سمجھا کہ مجھے ہنڈی آتی ہے میری ہنڈی میڈیم ہے تو میں کم ہوں اس کو اپنے ہنڈی بولنے پر گرد تھا اور انگریزی بھی سیکھنی تھی اور انگریزی کیسے سیکھنی تھی پریکٹس کر کے اور وہ نرنتر لوگوں سے انگلیش بولنے کی پریکٹس کرتا اور جتنا میں نے لوگوں کو اس پر ہستے دیکھا آج تک لوگوں کو کسی اور پر ہستے نہیں دیکھا پھر بھی وہ انگلیش میں بات کرتا ہر روز کرتا اٹکتا گلت گرائمر سے بولتا پر پریکٹس کرتا سیکھتا پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ انگلیش میڈیم والوں سے اچھی انگلیش بولنے لگا کیونکہ اس نے لوگوں کی ہسی کو برداشت کرا وہ اس ہسی سے نہیں ڈر آب اس کو اپنا مقصد پتا تھا اس کو پتا تھا کہ یہ ہسی ایک پروسیس ہے یہ جیون بھر کے لیے نہیں ہے یہ پروسیس کے دوران رہے گی تو آپ نے لوگوں سے انٹریکشن کرا اچھا نہیں گیا observant رہو mindful رہو کہ آپ نے کیا گلتی کری جو نہیں کرنی چاہیے یا پھر جن لوگوں کو آپ admire کرتے ہیں جو بہت اچھے سے بات کرتے ہیں ان سے سلیکہ سیکھ لیں وہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں اس چیز کو پریکٹس کر لیں اور کچھ نہیں کرنا آپ کو اور جب آپ لوگوں کو observe کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہر انسان کا ایک اپنا style ہوتا ہے بات کرنے کا انٹریکٹ کرنے کا ڈیل کرنے کا اس طریقے سے آپ کو بھی ایک original style بنانا ہوگا اپنی values کو اس میں include کر کے frame کے بھاو کو اپناتف کو اور self esteem کو بھی include کر کے اپنی طرف سے اچھے بنو لوگوں کو نمستے کرو greet کرو مسکر آؤ آپ کے گھر کوئی آیا آپ کی جگہ کوئی آیا کچھ offer کر دو مدد offer کر دو اور کچھ شرد تک ان کے reaction کا wait کرو وہ negative reaction دیتے ہیں ignore کر دیتے ہیں آپ کا کارے ختم آپ نے اپنا کارے successfully complete کر دیا ہے سفلتہ پور وقت پورا کر دیا ہے آپ کے لئے وہ کارے ختم باقی وہ انسان جیسا بھی ہے frustrated ہے اس کی سوچ خراب ہے وہ اس کا headache ہے اس کا سردرد ہے آپ آگے بڑھو دوسرے انسان کی پاس جاؤ لوگوں کو لوگ کی طرح مت دیکھو targets کی طرح دیکھو جیون کے پیادوں کی طرح دیکھو آپ اچھے انسان ہو اچھے انسان بن کے جینا ہے دنیا کی عوقات اپنے آپ سامنے آتی چلے جائے گی آج اگر لوگ آپ سے connect نہیں کر پا رہے ہیں کسی نئی جگہ گئے ہو college گئے ہو office گئے ہو لوگ connect نہیں کر پا رہے ہیں آپ اکیرے پڑ جاتے ہو لوگ آپ اس میں group بنا لیتے ہیں آپ سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کم ہو آپ بیکار ہو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں پائیں وہ ایک first impression پر ٹکے ہوئے ہیں یہ صرف اوپری ستہی چیزوں پر ٹکے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو سمجھنے کا صحیح پریاس نہیں کرائے ابھی ان کو سمجھ چاہیے وہ مانسک روپ سے تھوڑی سی کمزور ہے ان کو تھوڑا سمجھ چاہیے آپ کو سمجھنے کے لیے first impressions are generally fake impressions wrong impressions تو لوگوں کو judge مت کرو یا خود کو judge مت کرو سمجھو کہ جب یہ انسان مجھے سمجھنے لگے گا سمجھ کے ساتھ اپنے آپ اپنا لے گا اپنے آپ پسند کر لے گا خود کو یا دوسروں کو judge کرنے میں جلد بازی مت کرو شانت رہنا سیکھو جیون کا اصول بنا لو مجھے اپنے من کو شانت رکھنا ہے کچھ سے ہر دن دس بار بولا کرو مجھے اپنے من کو شانت رکھنا ہے میرا سب سے بڑا target سب سے بڑا مقصد یہی ہے جو ہے سو ہے جو ہو نہ ہو جائے میں مقت رہوں گا میں شانت رہوں گا میں شیطل پون کی طرح ان مقت اڑانے بھروں گا بہتا جاؤں گا کچھ بھی مجھے روک نہیں سکتا چاہے وہ لوگ ہو پرستتیاں ہو بندن ہو جب بھی من پریشان ہو گہری ساسے لو خود کو ستھر کرو عشور کا دھیان کرو ماتا پتا کا دھیان کرو کسی سے کوئی امید رکھنا ہی بند کر دو کہ کوئی آپ کو پسند کرے پیار کرے پوچھے نہ پوچھے مجھے تو شانت رہنا ہے اپنی راہ پر چلتے جانا ہے کسی کی آنکھوں میں اس امید سے دیکھو عمد کی اس کی آنکھیں آپ کو پسند کریں کام سے دیکھو کام پورا کرو آگے بڑھو مقت رہو مست رہو من کو شانت رکھو دوستو جس کا جتنا من شانت رہے گا unaffected رہے گا cool رہے گا اتنا لوگ اسے پسندی کریں گے آج آپ unemployed بھی ہو نوکری نہیں لگ پا رہی شادی کے فنکشن میں گئے ہو جو ڈر رہے ہو کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے سوال اٹھائیں گے کیوں ڈر رہے ہو آپ unemployed ہو آپ کو اس انسان کا کرزہ دینا ہے جس کو جو سوچنا ہے سوچیں آپ کو اپنے من کو شانت رکھنا ہے شادی میں مزے کرنے ہے اچھا کھانا ہے اور گھر چلے جانا ہے میں جیسے بھی جیوں گا چوڑے ہو کر جیوں گا Always carry yourself well ہمیشہ نہا دو کے نہ خون کٹے ہو بال بھوے ہو اچھے ساف سترے کپڑے پہن کے باہر نکلا کرو کپڑے ہمیشہ وہ پہنو جس میں آپ کو comfortable محسوس ہو بہت ٹائٹ کپڑے پہن لیے conscious ہو جاؤ گے جس میں بھی comfortable ہو آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کپڑے پہنے جو انسان ساف سترہ رہتا ہے neat and ڈی رہتا ہے اچھے کپڑے پہن کے باہر نکلتا ہے اس کو اپنے بارے میں naturally اچھا سا فیل ہوتا ہے ایک positive feeling آتی ہے confidence اپنے آپ اوپر جاتا ہے دوستو اگر ہزار لوگ بھی آپ کے اوپر ہسیں مزاک وڑائیں آپ کو ignore کریں تو بھی آپ کا جیون آپ کو خوش رکھ سکتا ہے آپ خوش رہنے کے قابل ہو کیونکہ آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف مانسیق ضرورت ہے we are social animals because we perceive we are social animals we are capable of being happy alone busy with ourself کچھ بھی آپ کو روک نہیں رہا ہے ہزار لوگ آپ کو نکار دے تو بھی اپنی منزل پر آگے بڑھ سکتے ہو اپنے جیون کو جی سکتے ہو اس بات کا احساس من میں رکھو ہزار لوگ آپ پر ہس رہے آپ پلٹ کر ان ہزار لوگوں پر ہس سکتے ہو کس نے روکا ہے آپ کو کون روک سکتا ہے یا پھر ایک کونہ ڈھونڈ کے ارام سے کھڑے ہو جاؤ نشچند thank you and all the best